کراچی کنگز کو پی ایس ای نائن میں دیکھیں تو پی ایس ای نائن میں کراچی کنگز کے پاس دو بہت بڑی ویکنس ہیں لیکن ایک ان کی سٹرنٹ ہے جی ہاں ہر ٹیم کے پاس دو بہت بڑی میں نے آپ کو سٹرنٹ بتائی تھی اور ایک ویکنس بتائی تھی لیکن کراچی کنگز ٹیم میرے مطابق اس بار پاگستان سوپر لیگ کی سب سے ویک ٹیم دکھائی دے رہی ہے میرے مطابق اب ان کے سٹرنٹ کی بات بھی کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی ویکنس کیا ہے کہاں کراچی کنگز کے سکارڈ کے اندر کمیاں رہ گئی تھی جو کراچی کنگز نے بلکل بھی اس پر دہار نہیں دیا سب سے بہلے اگر ہم ان کے سٹرنٹ کی بات کریں تو ان کی جو سٹرنٹ ہے وہ ان کا ٹاپ آرڈر کا بھلے باز جی ہاں آپ کو بتایا کہ ان کے پاس جیمز ونز جیسا بہت بڑا نام موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیم سیفرڈ بھی بہت اچھے کلاری ہیں جو کہ بہ آسانی پاور اٹنگ کر کے بولوز کے پرخچے اڑا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو ان کے اب نئے کپتان بنیا شان مسود وہ پیچھے سے اننگز کو بلڈ اپ بھی کر سکتے ہیں مطلب جیمز ونز اور ٹیم سیفرڈ آ کے پرخچے اڑائیں گے چھکے لگائیں گے اور پھر نیچے سے شان مسود اننگز کو بہ آسانی بلڈ اپ کر کے کراجی کنگز کی کشتی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتے ہیں لیکن کہاں سے کہاں تک پہنچنے کے بعد پھر کراجی کنگز کی کشتی کہاں پر جائے گی یہی تو بہت بڑا سوال ہے کیونکہ ان کے پاس جو دو بہت بڑی ان کی کمی ہیں جو ان کی ویکنس ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں اور ان کی جو سب سے بڑی ویکنس ہے وہ ہے ان کا میڈل آرڈر کا بلے باز جی ہاں میڈل آرڈر میں کوئی بھی ان کے پاس اتنی کوئی سٹنٹھ موجود نہیں ہے آپ کو بتیئے کہ کائرن پولارٹ بے شک بہت بڑا نام ہے لیکن وہ ریٹائر ہو چکا ہے بھائی وہ آئی پیل بھی کھیلنے جائے گا کراچی کنگز کے لیے تھوڑے بہت مائزز کے لیے اویلیبل تو ہوگا لیکن پھر بھی وہ بندہ چلتا ہے یا پھر نہیں چلتا اس بات کا بھی کچھ نہیں بتا اور اس کے پاس جو ان کے پاس جو دوسرا بڑا بلے باز ہے وہ ہے شوہ ملک جی ہاں میڈل آرڈر کا جو بلے باز ہے ان کے پاس ہے شوہ ملک جو نوڈ آرڈ اچھا پلیئر ہے اور انہیں اس کو بلڈ اپ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر کہیں پر ریکوائرڈ رن ریٹ پندرہ کا ہوگا تو مجھے نے لگتا کہ شوہ ملک جیسا پلیئر پندرہ کے ریکوائرڈ رن کے ساتھ کوئی بھی رنز بنا سکتا ہے شاید بنا بھی جائے اچھا پلیئر ہے لیکن ان کے اس کے اوپر کوئی بھی اعتماد نہیں کر سکتا ہے کہ یہ ہر میچ میں پاوری ٹنگ کرے گا شوہ ملک بھائی ایسے ہیں کہ ایک سو دس ایک سو بیس ایک سو تیس کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل لیتے ہیں سو کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل لیتے ہیں لیکن دو سو کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ جس طرح باقی ٹیموں کے پاس بلے باز موجود ہیں وہ ایسے ہیں کہ بولرز جتنے بھی بڑے بڑے آج ہیں ان کے باس پرخطے اڑا سکتے ہیں تو ایسا کوئی بھی کراچی کنگ کے پاس موجود نہیں ہے انور علی شاید تھوڑا بہت آلڈرونڈر بلے باز ہے وہ چل سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی میڈل آڈر میں بہترین قسم کا اور بڑا ایسا پاوریٹر موجود نہیں ہے میرے مطابق اور ان کے اگر ہم دوسری ویکنس کی بات کریں تو دوسری ان کی جو ویکنس ہے وہ ان کا بولنگ اٹیک حسن علی بے شک ان کے پاس موجود ہیں وہ بھی آؤٹ او فارم ہے اور اس کے علاوہ انور علی بھی ہیں تو وہ بھی آلڈرونڈر ہیں لیکن کوئی بھی بہت بڑا نام تبریش ایم سی بھی ان کے پاس موجود ہے لیکن وہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے یا پر نہیں یہ مجھے نہیں بتا اور اس کے علاوہ محمد نواز دب میچ وینر وہ بھی آج کل آؤٹ او فارم ہے تو ان کے پاس جتنے پی بڑے بڑے نام ہیں بولنگ کے اندر وہ سارے کے سارے اس وقت آؤٹ او فارم چل رہے ہیں شاید پاگستان شوپر لیگ کے اندر ان کو کوئی جادو کر دے اور یہ فارم میں آ جائیں تو بہت بڑی بات ہے لیکن ابھی تک تو یہ سارے کے سارے آؤٹ او فارم ہی دکھائی دے رہے ہیں تو یہ دو بہت بڑی ویکنس ہیں کراچی کنگز کے اندر اور میرے مطابق پاگستان شوپر لیگ کی سب سے ویک ٹیم بھی اس بار کراچی کنگزی دکھائی دے رہی ہے پچھنے سال بھی ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ آپ کے سامنے تھا اس بار دیکھتے ہیں ہماری دعا ہے کبھی کراچی والے یہ میچز جیت جائیں اور کراچی کنگزی ٹیم تھوڑا بہت اچھا پرفارم کر جائے لیکن جس طرح کی ٹیم ہے اگر ہم اس کو باقی ٹیموں کے ساتھ کمپیر کریں تو کراچی کنگزی ٹیم سب سے زیادہ ویک ٹیم دکھائی دے رہی ہے لیکن کبھی کبھی آسا ہوتا ہے کہ ایسے ویک ٹیمیں بھی بہت بڑے بڑے کارناہوں میں سر انجام دے جاتی ہیں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا کراچی کی ٹیم اس بار پاگستان شوپر لیگ میں اچھا پرفارم کر پائے گی سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کر دیجئے گا